آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں آفتاب احمد پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نریندر موڈی نے بھارت کو تحقیق اور اختراق عالمی مرکز بنانے کے لیے مرکوز کوششوں کی بات کہی ہے وزیراعظم موڈی نے برطانیہ کی وزیراعظم کا عہدہ سمحلنے پر لز ترس کو مبارک بات دی ہے اور بھارت برطانیہ باہمی تعلقات میں ان کے رول کی ستائش کی ہے بھارت نے صلاح و مشورہ کے لیے خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں صدر جمہو یاد روپتی برمو نے جمہو کشمیر کے ایک گرجر مسلم غلام علی کو راج صبح کے لیے نامزد کیا ہے بھارتی بحریہ کے نیل گری کلاس اسٹیلت جنگی جہاز تارہ گری کو آج سمندر میں اتارا جائے گا دفاعی چمپین بھارت کارٹمندو میں مال لیپ کو نو صفر سے ہرا کر سیف خواتین چمپینشپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے اور کرکٹ ایشیا کپ کے فائنل میں آج شام دبئی میں سی لنکا کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جب بھارت چوتھے سناتی انقلاب کی قیادت کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے تو بھارت کی سائنس اور اس شعبے سے جڑے لوگوں کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں انتظامیاں اور پولیسی سازی میں مشغول افراد کی ذمہ داری میں نومہ یا اضافہ ہوتا ہے انہوں نے یہ بات کل گجرات کے شہر احمد آباد میں مرکز ریاست سائنس کانکلپ کا ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ سائنس حل ارتقاء اور اختراء کی بنیاد ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تحریک کے ساتھ نیا بھارت جے جوان جے کسان جے وگیان اور جے انوسندان کے منطر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے جناب موڈی نے اس بات پر زور دیا کہ عمل ارتقاء میں بھارت کو تحقیق اور اختراءات کا ایک عالمی مرکز بنایا جائے جناب موڈی نے تمام دیاستوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کو عمل ارتقاء میں سائنس اور ٹکنالوجی کا عالمی مرکز بنانے کے لیے متحد ہو کر کام کریں اس امرتقاء میں بھارت کو ریسرٹ اور انویشن کا گلوبل سینٹر بنانے کے لیے ہم سب نے ایک ساس مل کر کے انیک موڈیوں پر کام کرنا ہے اپنی سائنس اور ٹکنالوجی سے جوڑی ریسرٹ کو ہمیں لوکل سترپل لے کر جانا ہے آج سمیہ کی مانگ ہے کہ ہر راج اپنی ستھانی سمسیوں کے حساب سے ستھانی سمادھان تیار کرنے کے لیے انویشن پر بل دے وزیراعظم نے حمدتوں سے کہا کہ وہ بھارتی سائنس دانوں کی حصولیابیوں کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں انہوں نے کہا کہ ریاستوں میں عالی تعلیمی اداروں میں اخترائی لیبس کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جانا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی حکومت سائنس پر ممنی ترقی کے ویزن کے ساتھ کام کر رہی ہے اور دوہزار چودہ کے بعد سے سائنس اور ٹکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں خاترخواہ اضافہ ہوا ہے جناب موڈی نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کی وجہ سے بھارت عالمی اخترائی اشاریے میں چھالیسویں مقام پر پہنچ گیا ہے جبکہ دوہزار پندرہ میں اس کا ایک کیسیوں مقام تھا سرکار کے پریانسوں سے آج بھارت گلوبل انویشن انڈیکس میں چھے آلیسویں ستھان پر ہے جبکہ دوہزار پندرہ میں ایک کیسی نمبر پر تھا اتنے کم سمیہ میں ہم 81 سے 46 تک آئے ہیں لیکن یہاں روکنا نہیں ہے ابھی اور اوپر جانا ہے آج بھارت میں ریکوڈ سنکھیا میں پیٹنٹ ہو رہے ہیں نئے نئے انویشن ہو رہے ہیں اس کانکلیو میں اتنے سارے سٹارٹ اپ سائنس کے سیکٹر سے ہمارے ہائے ہیں دیش میں سٹارٹ اپ کی لہر بتا رہی ہے کہ بدلاؤ کتنی تیجی سے آ رہا ہے یہ کانکلیو اس لئے منقید کیا جا رہا ہے تاکہ مرکز اور ریاستوں کے درمیان تالمیل کو اور زیادہ مستحکم کیا جا سکے اس کے علاوے اختراء اور سنتکاری کے فروغ میں اشتراک پر مبنی طریقہ کار کو بھی زیادہ مضبوط کیا جا سکے وزیراعظم نریندر موڈی کل گریٹر نوائڈا کے انڈیا ایکسپو سینٹر اینڈ مارٹ میں بنالاقوامی ڈیری فیڈریشن کی عالمی ڈیری سربراہ کانفرنس لیڈروں ماہرین کسانوں اور پولیسی سادوں سمیت بھارتی ڈیری سے متعلقہ لوگوں کی ایک عالمی کانفرنس ہے جس کا موضوع ہے غزائیت اور گزر بسر کے لئے ڈیری پچاس ملکوں کے تقریباً ڈیر ہزار مندوبین اس چار روزہ کانفرنس میں شرکت کی کریں گے جو کہ کل سے پندرہ ستمبر تک ہوگی بھارت میں اس طرح کی آخری سربراہ کانفرنس تقریباً نصف صدی پہلے انیس سو چوہتر میں ہوئی تھی وزرعظم کے وزن کے مطابق سرکار نے ڈیری شعبے کو بہتر کرنے کے لئے کئی اقنامات کیے ہیں جس کی وجہ سے پیچھلے آٹھ سالوں میں دودھ کی پیداوار میں چوالیس فیصد سے زیادے کا اضافہ ہوا ہے کانفرنس میں ڈیری کی بھارتی سنت کی کامیابی کا مظاہرہ کیا جائے گا جس کا حصہ عالمی سطح پر دودھ کی پیداوار میں تئیس فیصد ہے جو سالانہ تقریباً دو سو دس ملین ٹن دودھ پیدا کرتی ہے اور آٹھ کروڑ سے زیادے ڈیری کسانوں کو با اختیار بناتی ہے یہ کانفرنس بھارتی ڈیری کے کسانوں کو عالمی سطح کے بہتر طور طریقوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں مدد کرے گی وزرعظم نرین المودی نے برطانیہ کی وزرعظم کا اہدہ سنبھلنے پر لیسٹرس کو مبارک بات دی ہے کلیفون پر ہوئی باتچیت میں دونوں رہنماؤں نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع قلیدی شراکتداری کو مزید مستحقم کرنے کے اہد کا اظہار کیا دونوں رہنماؤں نے دوہزار تیس کے روڈ بیپ کے نفاظ آزار تجارتی سمجھوتے پر جاری باتچیت دفاعی اور سیکیورٹی تعاون اور دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں میں پیش رفت سمیت باہمی مفاد کے مختلف معاملوں پر تبادلے خیال کیا جناب موڈی نے تجارت اور خارجہ کی وزیر کے طور پر بھارت برطانیہ باہمی تعلقات کو آگے بڑھانے میں ان کے رول کی ستائش کی بھارت کے عوام کی طرف سے وزیراعظم موڈی نے ملک الزبت دوئیم کے انتقال پر شاہی خاندان اور برطانیہ کے عوام کے تئی تازیت کا اظہار کیا ملک الزبت دوئیم کے احترام میں آج ملک بھر میں ایک دن کا سوق منایا جا رہا ہے جمعیرات کو ان کا انتقال ہو گیا تھا ان سبھی امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا جن امارتوں پر یہ مستقل لگا رہتا ہے آج کوئی بھی سرکاری کام کاج نہیں ہوگا ملک الزبت دوئیم کی آخری رسومات انیس ستمبر کو ویسٹ منسٹر ابے میں ادا کی جائے گی برطانوی شاہی خاندان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تدفین سے پہلے ملکہ کے جسد خاکی کو چار دنوں کے لیے ویسٹ منسٹر ہال میں رکھا جائے گا تاکہ عوام ان کی آخری دیدار کر سکیں ملکہ کا جسد خاکی فی الحال بالمورل کیسل کے باللوم میں رکھا گیا ہے ان کے جسد خاکی کو آج سڑک کے راستے ایڈنبرگ لے جائے جائے گا اور پیر کو دوپر تک تھرونلوم میں رکھا جائے گا وزر خارجہ ڈاکٹر ایس جائے شنکر نے بھارت اور خلیری تعاون کونسل جی سی سی کے درمیان صلاح و مشورے کے طریقے کار سے متعلق جی سی سی کے جنرل سیکریٹی نائف فلاح مبارک الحجرف کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں ڈاکٹر جائے شنکر نے جناب نائف کے ساتھ باہمی میٹنگ کی اور موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں بھارت جی سی سی تعاون کی اہمیت پر بھی تبارلے خیال کیا وزر خارجہ نے جو کل اپنے دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے تھے ریاض میں وہاں رہ رہے بھارتی افراد سے خطاب کیا انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت نے اپنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے زبردست کوششیں کی ہے اور وہ ایک زیادہ آمدنے والا ملک بننے کی جانب گامزن ہے صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے جمہو کشمیر کے ایک مسلم گرجر کمبے سے تعلق رکھنے والے غلام علی کو راج صبح کے لیے نامزد کیا ہے جناب علی کو مرکزی حکومت کی سفارش پر ایوان بالا کے لیے نامزد کیا گیا ہے ایسا شاید پہلی مرتبہ ہے کہ خطے کے ایک گرجر مسلم کو راج صبح کے لیے نامزد کیا گیا ہے بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ حمد مالویہ نے یہ کہتے ہوئے تقلوری کی ستائش کی ہے کہ یہ ایک اہم قدم ہے کیونکہ اس سے کشمیر وادی میں رہنے والے گرجر کمیونٹی کو شناخت حاصل ہوئی ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے ملک میں ہی ڈیزائن کیا گیا بھارتی بحریہ کا نیرگلی کلاس اسٹیلت گائیڈ میزائل سے لیس جنگی جہاز تاراگری کو آج مموئی میں سمندر میں اتارا جائے گا تاراگری جنگی جہاز بھارتی بحریہ کے مزگاؤں ڈاک شپ بلڈرس لیمیٹیٹ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے جو ایک سو انانچاس میٹر لمبا اور سترہ اشارہ آٹھ میٹر چوڑا ہے یہ دو گیس سربائن اور دو اصل ڈیزل انجنوں سے چلنے والا جنگی جہاز ہے جس کا مقصد تقریباً چھ ہزار چھ سو ستہ ٹن سامان لے جانے کی صلاحیت کے ساتھ اٹھائیس بحری میل سے زیادہ کی رفتار حاصل کرنا ہے ماحولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی اور محنت و روزگار کے وزیر بھپیندر یادب آج مد پردیش کے کونوں قومی پارک پہنچ رہے ہیں جناب یادب سترہ ستمبر کو وزیراعظم نریندر موڈی کے یہاں ہونے والے دورے کے مقصد سے کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لنگے مد پردیش کے وزیراعظم شیبرار سنگھ چوہان اور مختلف ریاستی وزراء بھی اس موقع پر موجود ہوں گے پیش ہے ایک ریپورٹ جنگلات اور ماحولیات کے مرکزی وزیر بھپیندر یادب آج ریاستی حکومت کے آلہ حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران وزیراعظم کی شرکت کے سلسلے میں تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے جناب یادب وائیڈ لائف انسٹیوٹ آف انڈیا کے نوجوان سائنزانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے وہ چیتہ مطر نیشنل میوزیم آف نیچنل ہیریٹیج کے طلبہ اور پیش پیش رہنے والے کارکنوں سے بھی ملاقات کریں گے سرکاری اطلاع کے مطابق سترہ ستمبر کو اپنی سالگیرہ کے مواقع پر وزیراعظم نریاندر موڈی مدیہ پردیش کے شیو پرزلے میں واقعے کونو نیشنل پارک میں نمویہ سے لائے گئے چیتوں کے لیے نقل مکانی کے پروگرام کا افتتح کریں گے اس منصوبے کے تحت تین مادہ اور پانچ نر سمیت آٹھ چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں بنیادی طور پر پھر سے بسائے جائے گا خبرنامے کے لیے بھوپال سے سنجیف شرمہ کی ریپورٹ وزیراعظم نریاندر موڈی اس مہینے کو چیتے کی واز آبادکاری سے متعلق پروجیکٹ کی شروعات کریں گے اوڈیشہ کی رائیدانی بنیشور میں زو ڈاریکٹروں کی قومی کونفرنس میں اس کی جانکاری دیتے ہوئے ماہولیات جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپین ریادب نے یہ بات کہی انفوسمن ڈاریکٹرٹ نے کولکاتا میں موبائل گیمنگ اپلیکیشن ای نگیٹس کے پروپرائیٹر آمیر خان کے ٹھیکانوں سے سترہ کروڑ سے زیادے کی نقد رقم برامت کی ہے یہ رقم گارڈن ریچ روڈ پر واقع شاہی استبل سے برامت کی گئی ہے کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت کل چھاپے مارے گئے تھے ڈاریکٹرٹ نے اس پر لوگوں کے جیب سے پیسہ چھرانے اور موبائل گیمنگ اپلیکیشن ای نگیٹس سے ان کے ریکوڈ ختم کرنے کا الزام لگایا ہے مرکزی ایجنسی کے اہلکاروں نے کہا کہ آمیر کے والد نسار احمد خان کے گھر کی دوسری منزل سے دو ہزار پانس سو کے نوٹ کی شکل میں نقد رقم برامت کی گئی ہے مرکزی وزر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت میں آلہ تعلیم کی وجہ سے دنیا میں کمپنی کے بہترین ایگزیکیوٹیو تیار ہوئے ہیں اور امریکہ کے بعد بھارت میں سی ای اوز کی دوسری سب سے زیادہ تعداد تیار ہوئی ہے چننہی کے نزدیک کانچی پورم میں انفومیشن ٹکنالوجی منیجمنٹ اور ڈیزائن کے بھارتی ادارے کی تقسیم حسنات کی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اٹھاون عالمی کمپنیوں کے پاس بھارتی نزاد سی ای اوز ہیں کارٹ منڈو کے دس رتھ رنگ سالہ اسٹیڈیم میں دفاعی چمپین بھارت نے ٹرنمن کے دوسرے میچ میں کل مالدیب کو نو سفر شہرہ کر زبدست جیت کے ساتھ سیف وومنس چمپینشپ دوہزار بائیس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے کرکٹ میں آشام دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا اور پاکستان کے درمیان دوہزار بائیس کا چھتھا ایشیا کپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا میچ بھارتی وقت کے مطابق شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا یہ تھی خبریں اب اخبرات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ آفتا راجتھانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کل بیشت اردو اخبارات نے وزیراعظم نرین موڈی کے سائنس سٹی میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سائنس کانکلیف کا افتتح کیے جانے اور اس موقع پر ان کے خطاب کو بڑی خبر بنایا ہے روزنامہ راشی سہارہ ہندوستان ایکسپرپ پرتاب ملاب سمیت تقریبا سبھی اخباروں نے جناب موڈی کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ نیا ہندوستان جے ویڈیان جے انوستان کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وزیراعظم نے کوویڈ انیس کے لیے دو سو کروڑ ویکسین بنانے میں بھارتی سائنس دانوں کی کوششوں کی تعریف کی روزنامہ اخبار مشرف ملاب اور راشی سہارہ نے تجارت کے وزیر پیوش گویر کا یہ بیان کہ بھارت امریکہ بہامی شاکت داری کو مضبوط کرنا چاہتا ہے خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے چار سوم کی تاج پوشی ملکہ ایلزیبت کی تطفیر انیس کو اس خبر کو راشی سہارہ نے سرخی بنایا ہے آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی نے بھارت کو تحقیق اور اختراقہ عالمی مرکز بنانے کے لیے مرکوز کوششوں کی بات کہی ہے وزیراعظم موڈی نے برطانیہ کی وزیراعظم کا عہدہ سمالنے پر لیس ٹرس کو مبارک بات دی ہے اور بھارت برطانیہ باہمی تعلقات میں ان کے رول کی ستائش کی ہے بھارت نے صلاح و مشورہ کے لیے خلیجی تاؤن کونسل کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستغط کیے ہیں سجد جمہوریہ دربتی مرمو نے جمہور کشمیر کے گرجر مسلم غلام علی کو راج صبح کے لیے نامزد کیا ہے بھارتی بحریہ کے نیل گری کلاس اسٹیلت جنگی جہاز تارا گری کو آج سمندر میں اتارا جائے گا اور کرکٹ ایشیا کپ کے فائنل میں آج شام دبئی میں سی لنکا کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا